ہاں تو دیکھیں گے یہ کیا بول رہا ہے ہیلو مطلب ہائے آجو دا لینڈلوڈ اور لینڈلیڈی مطلب کیا آپ مالک ہیں یا مالکین ہیں ٹھیک ہے لینڈلوڈ مطلب ہوتا ہے مالک جسے ملکلی یوز کرتے ہیں اور مالکین مطلب لینڈلیڈی فیملی یوز کرتے ہیں تو یہ بول رہی ہے ایم دا لینڈلیڈی میں کیا ہوں لینڈلیڈی ہوں میرے ہزبینڈ لینڈلوڈ ہے اور یہ بتاتی ہے دیکھو میل اونر جو ہوتے ہیں فارم کے انہیں لینڈلوڈ کرتے ہیں اور جو فیمل اونر ہوتی ہیں انہیں لینڈلیڈی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو آگے ہے how many eggs did you late today تو اب یہ ٹوم کر جاتا ہے روسٹر کے پاس اسے پوچھتا ہے ٹھیک ہے روسٹر روسٹر مطلب مرگا اس کے پاس جا کر یہ پوچھتا ہے how many eggs did you late today تم نے آج کتنے انڈے دیئے تو مرگا بولتا ہے دہین لیز ایک مرگی انڈے دیتی ہے she is a female وہ فیمل ہے i am a rooster میں ایک مرگا ہوں i am a male میں ایک male ہوں i only give people a wake up call early in the morning massive لوگوں کو صبح میں morning میں چگاتا ہوں ٹھیک ہے تو ٹوم کر بولتا ہے this world has male and females اس دنیا میں males and females ہیں i must call them by their correct name مجھے ان سبوں کے صحیح نام سے مجھے ان لوگ کو بولنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگے اب ہم لوگ کو کہ ہم لوگ کو gender کے بارے میں پڑھنا ہے gender male اور female gender میں دو آتے ہیں male اور female آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے ہم لوگ کو آگے پڑھنا ہے masculine gender and feminine gender ٹھیک ہے masculine gender feminine gender تو the gender of a noun tells us whether a person or animal male he اور female see تو male کے لیے he لگتا ہے اور female کے لیے see ٹھیک ہے تو دیکھیں گے یہ دیا ہے nouns that refer to males only are said to be in the masculine gender دیکھیں جو be nouns وہ refer کرے males کو ٹھیک ہے males کے بارے میں بولے تو ہم لوگ اس کو masculine gender کرتے ہیں for example boy brother father ٹھیک ہے یہ example میں آپ لوگ کہا گیا masculine مطلب gents تو gents میں آگے boy brother father ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے nouns that refer to females only are said to be in the feminine gender جو nouns refer کرے females person کو ٹھیک ہے females کے بارے میں بولے وہیں feminine gender کہتے ہیں for example girl sister and mother ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ لوگ موسکلائن and feminine gender سمجھ گئے اب جب دیکھیں گے نیکسٹ پیج میں gender of people ٹھیک ہے gender of people gender of animals and birds gender of people and gender of animals and birds مطلب people کے لئے gender people کا gender اور یہ animals and birds کا gender ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو یہ بنا کر columns دیا ہوا ہے بتا کر اس میں آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا دیکھیں پہلے بولا ہے let us now look at some example of the masculine and the feminine genders noun used for people اب ہم لوگ ویسا masculine and feminine gender کو دیکھیں گے جو کی کس کے لئے use ہوتا ہے people's کے لئے ٹھیک ہے used for people مطلب people's کے لئے use ہوتا ہے تو دیکھیں گے یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کو ایدھر masculine ہے یا feminine ہے پھر ایدھر masculine ہے ایدھر feminine ٹھیک ہے بیٹا ڈاٹر مطلب بیٹی ٹھیک ہے تو یہ ہم سمجھ میں آ رہا ہے کہ masculine gender مطلب masculine genders کے لئے use کرتے ہیں feminine ladies کے لئے use کرتے ہیں اوکے اس کا مطلب ہو گیا male یہ ہو گیا female تو یہ son son کا ہو گیا feminine daughter پھر father father کا ہو گیا mother brother sister grandfather grandmother husband کا wife uncle کا aunt اب یہ نیچس دیکھیں گے boy boy کا girl hero کا heroine king کا queen landlord کا land lady policeman کا police woman prince کا princess ٹھیک ہے اب gender of animals and birds تو اب ہم masculine feminine دیکھیں گے gender جو use ہوتا ہے animals and birds کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے ادھر masculine gender ادھر feminine gender دیا ہے اور یہ کس کے لئے use ہوتا ہے animals اور birds کے لئے دیکھیں گے dear masculine gender اس کا feminine رائن ہوگا ڈو tiger ڈگریس horse ڈیوپاڈ لیوپاڈیس لائن کا لائن ڈریک کا ڈک گینڈر کا گوز روستر کا ہین پکک کا پی ہین اوکے یہاں تک سمجھ میں آگیا آپ لوگ کو ابھی next دیکھیں گے یہ میں آپ لوگ کو ہموک دیتی ہوں اسے آپ لوگ کیجئے اچھے سے پھر بھی میں سمجھاؤں گی اگر دیکھیں یہ میں کیا ہے some of the words in the table فیمی نائن لگیا اب اس میں آپ لوگ کو لائن سے پڑھنا ہے اگر آپ لوگ کو لگتا ہے اس میں آپ لوگ کو مسکلائن جنڈر لکھ کر اگر فیمی نائن اس میں یوز کر دیا ہے تو اگر کوئی گلت کولم یوز کیا ہے تو اسے آپ لوگ کو گلت پر اسے آپ لوگ کو سرکل کر دینا ہے تو دیکھیں گے اگزامپل کے طور پر آپ لوگ اپنے خود سے بنائیے گا لیکن ایک بار بس سمجھ لیجیے دیکھیں یہ مسکلائن جنڈر ہے تو اس میں صرف جنس کا ہی آنا چاہیے مطلب میل ورڈ تو یہ دیکھیں لائن لیڈی لائن لیڈی کیا ہے فیمی نائن جنڈر ہوتا ہے اس چاہیے اور اسے یہ چاہیے مطلب یہ رونگ ہے یہ دونوں کو سرکل کر دیں اسی طرح سے باقی سب آپ کو کرنا ہے تو اے نمبر آپ کو بک بنائنا ہے اگر جن کے پاس بک نہیں پلیس کوپی میں بنائیں گے ٹھیک پھر میں آگے آپ لوگ کو نیکسٹ کلاس میں میں آپ لوگ پڑھاؤں گی آگے کا نیکسٹ ٹھیک آپ لوگ اچھے سی پڑھئیے گا اور آپ سب اچھے سی سمجھ رہوں گے ٹھیک سٹڈینٹس بائل اف یوں ٹیک کیر